اسلام علیکم میرا نام محمد یاسر علیہ اور آج ہم بات کریں گے کہ split birds کیوں بنائے جاتے ہیں یا ان کے کیا فواید ہوتے ہیں اور ان کو ہم کس طریقے سے use کرتے ہیں اور یہ کس طریقے سے ایک mutation جو ہے اس کو رکھنے میں helpful ہوتے ہیں یا نقصان دے ہوتے ہیں دیکھیں split birds جو ہے وہ کیا بنائے جاتے ہیں کہ آپ ایک visual bird لیتے ہیں اور ایک non visual bird لیتے ہیں جب آپ اس کو pair up کرتے ہیں ان دونوں کو تو ان میں سے جو آنے والے بجے ہیں وہ possible splits ہوتے ہیں sex link کے اندر صرف male splits ہوں گے recessive کے اندر male females دونوں possible splits ہو سکتے ہیں ان کو up check کرنے کے لئے کون split ہے کون نہیں یا تو ایک DNA ہوتا ہے جو شاید ابھی پاکستان میں نہیں available بل بار کے countryز میں ہوتا ہے جس کے دروح چیک ہو جاتا ہے کہ split gene carry کر رہا ہے اور کتنا strong carry کر رہا ہے یا کتنا weak carry کر رہا ہے strong اور weak gene carry کرنے پر آگے اس کی production میں مجھے اگر اس پوز recessing ہے تو male female دونوں possible splits ہو سکتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا جو advantage ہے اس کے لئے ایک تو یہ کہ آپ کو bird جو ہے وہ ذرا سستے مل جاتے ہیں کیونکہ visual bird مہنگے ہوتے ہیں اور دوسرا سستے مل جاتا ہے دوسرا advantage یہ ہے کہ آپ جب split bird کو breed کرواتے ہیں ایک visual bird کے ساتھ یا آپ کی line کے اندر split birds موجود ہوتے ہیں تو آپ کی جو line ہے اس کے اندر size decrease کا issue نہیں آتا اس کے اندر اور problems نہیں آتے اگر سپوز ہم باعت کریں جو wildness ہاتی ہے لٹینو cocktail کے اندر مطلب جس کو common white کہتے ہیں یا البائنو cocktail جو اصل میں white face لٹینو cocktail ہے اس کے اندر جس کو ہم اینو بھی کہتے ہیں ہم زبان میں تو وہ blindness کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے کیونکہ یہ جتنی بھی mutations ہیں یہ بار 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 in breeding سے اور cross breeding سے produce ہوئی ہیں اس کی ویسے یہ weaker ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ان میں بہت سے پھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس کو ختم رکھنے کے لیے یا اس کو negate کرنے کے لیے یا lesser رکھنے کے لیے آپ کو بار بار بیچ میں جو ہے وہ bird mix up کرنے پڑتے ہیں اگر آپ دو سے تین generation جو ہیں وہ red eye pairing کرتے رہے ہیں cocktails کے اندر تو اس میں گنج پان آنا شروع جاتا ہے دوسرا ان کا size decrease ہونا شروع جاتا ہے اسی طرح باقی جو birds ہیں ان کے اندر بھی اگر آپ red eye to red eye breed کرواتے ہیں تو ان birds کا size کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور باقی ان میں پھر breeding capabilities میں بھی issues آنا شروع جاتا ہے تو سب سے بڑا advantage جو یہ ہے کہ آپ کے birds کی breeding capacity بھی improve ہوتی ہے آپ کے birds کا size بھی maintain رہتا ہے یا improve ہو جاتا ہے تو اس لیے بھی splits کام آتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے production بڑھانی ہوتی ہے اور آپ نے اپنی line کو بھی بہتر رکھنا ہوتا تو اس لیے بھی آپ splits کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس زیادہ bird available ہوں جن کو آپ breed کروا کے آگے زیادہ production لے سکیں اور اس کو increase کر سکیں اب دیکھیں splits کے نقصانات کی ہیں splits کے بیسی کے لیے نقصانات نہیں ہیں ہمیں سوچنے میں یہاں بازمی کو سوچنے میں یہ لگ سکتا ہے کہ جس کا کوئی نقصان ہے نقصان نہیں ہے بلکہ یہ ایک تو ہمیں کم قیمت میں وہ bird allow کرتا ہے دوسرا ہمیں زیادہ production کرنے میں مدد ہوتا ہے تیسرا یہ ہے کہ اس gene کو protect کرنے میں بھی اس کو بڑھانے میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کی production کو زیادہ level میں رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے اندر ایک اچھا size بھی maintain کرتا ہے اور ان کے اندر جو آنے والے future میں problems ہیں وہ breeding سے متعلق ہوں یا red eye birds کے اندر especially cocktails کے اندر جو ہے وہ issue آتا ہے bitterness کا تو اس bitterness کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں even pearl bird کو بار بار آپ pearl bird کے ساتھ breed کرواتے جائیں گے تو اس کے بھی نقصانات ہو سکتے ہیں ان میں بھی جو skull کے back کا area ہے اس پر feathers کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ آج میں نے آپ کو explain کیا ہے کہ split birds کے جو ہیں وہ فائدے کیا ہوتے ہیں اور یہ کیوں create کیے جاتے ہیں اور یہ کس طریقے سے create کیے جاتے ہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے مزید آپ کو informative videos جو ہیں وہ ملتی رہیں گی اور اگر آپ اس طرح کی informative videos اور real اور authentic information چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو subscribe بھی کریں اس کو لوگوں کے ساتھ share بھی کریں تاکہ ہماری یہ family grow کر سکے اور اس family میں رہتے ہوئے ہم ابھی کو نہ صرف پاکستان کے اندر یا اپنے شہر کے اندر بلکہ جہاں تک possible ہو اس کو improve کر سکیں اسی وجہ سے میری کچھ videos جو ہیں وہ انگلیش کے اندر بھی ہوتی ہیں تاکہ جو audience پاکستان سے یا انڈیا سے یا سب کانٹینٹ سے باہر ہے جو ان کو اردو کی سمجھ نہیں آتی وہ انگلیش والی videos دیکھ کے ان سے بھی سمجھ سکیں ایون میں پاکستانیوں کو کہوں گا کہ وہ بھی جو ہے انگلیش کی videos دیکھا کریں اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کیونکہ ان انگلیش videos کے اندر میرے علاوہ اور بہت سے international fanciers موجود ہوتے ہیں جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اپنا experience شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی expertise شیئر کر رہے ہوتے ہیں thank you very much see you in next video تب تک اللہ حافظ